آج کی وڈیو میں ہم ویلیو ایڈی ٹیکس پہ بات کریں گے یا ویٹ پہ بات کریں گے ویٹ کیا ہوتا ہے پھر ویٹ کا سیلز ٹیکس کے ساتھ کمپیریزن کریں گے پھر یہ دیکھیں گے کہ ویٹ کام کیسے کرتا ہے اور ویٹ ٹیکس جو ہوتا ہے ویلیو ایڈی ٹیکس جو ہوتا ہے اس کی نیچر کیا ہوتی ہے تو اس کونسپٹ پہ نا ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈ کی ڈیفینیشن ویڈ کا سیلز ٹیکس کے ساتھ کمپیریزن ویڈ کام کیسے کرتا ہے ویڈ کی نیچر کیا ہوتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نا کہ ویلیو ایڈی ٹیکس ہوتا کیا ہے جیسے کہ اس کے نام سے آبیس ہے نا ویلیو ایڈی ٹیکس کہ جب جب ویلیو ایڈ ہوگی نا اس کے اوپر ٹیکس لگے گا مطلب کسی پروڈکٹ کے اندر یا کسی چیز کے اندر جب جب ویلیو ایڈ ہوگی تب تب اس کے اوپر ٹیکس لگے گا اگر ویلیو ایڈ نہیں ہوگی تو ٹیکس نہیں لگے گا تو ویلیو ایڈیشن کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ویلیو ایڈی ٹیکس یا ویٹ اب اس کے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ویلیو ایڈی ٹیکس is indirect ٹیکس that is imposed by the government on the goods or services for which value is added at each and every stage of production and distribution starting from procurement of raw material to the final retail purchase مطلب کیا ہوا کہ ویلیو ایڈی ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ ان پروڈکٹس یا سرویسز کے اوپر impose کرتی ہے جو کہ اپنی پروڈکشن یا دسٹریبیشن کے اندر multiple stages سے گزرتی ہیں اور ہر سٹیج کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس impose کرتی ہے for example آپ نے raw material خریدا raw material خرید گئے جب raw material کو purchase کیا تب بھی ٹیکس دیا پھر جب اس کے اوپر کچھ process کیا industry کے اندر تو وہ اس کی shape change ہوگی shape change ہونے کا مطلب ہے اس کی value بڑھ گی جب اس کی value بڑھ گی تب بھی ٹیکس پے کیا پھر وہ کسی دوسری industry کو sale کر دیا تب بھی اس کے اوپر ٹیکس پے کیا پھر دوسری industry نے اس کے اوپر کچھ اور process کر کے اس کو final product بنا دیا تب بھی اس کے اوپر ٹیکس لگا پھر وہ final product جب distributor کے پاس جاتی ہے تب distributor نے بھی ٹیکس پے کیا distributor کے بعد جب وہ retailer کے پاس جاتی ہے تب بھی اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے مطلب product جس جس stage سے گزرتی ہے customer تک پہنچنے تک ہر ایک stage کے اوپر اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اس کو کہتا ہے value added tax value added tax کے اندر basic لی کیا ہوتا ہے جب آپ raw material خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے پھر اس کے اوپر کچھ process ہوتا ہے raw material کے اوپر جب آپ process کرتے ہیں raw material کی اس کے اندر value add ہو جاتی ہے اس کے ہمیں ایک example لیتے ہیں فرض کریں ایک shirt آپ نے پہنی ہوئی ہے تو وہ shirt کین کین سریڈیز سے گزرتی ہے سب سے پہلے farmer سے cotton خریدتے ہیں spinning mil والے spinning والے کیا کرتے ہیں اس cotton سے داگہ بناتے ہیں پھر داگہ جب بنتا ہے تو وہ داگہ جاتا ہے weaving section میں اس سے پھر کپڑا بنتا ہے اس کے بعد پھر dying section میں جاتا ہے پھر اس کو color کرتے ہیں پھر اس کے بعد printing section میں جاتا ہے پھر اس کو printing کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر stitching میں جاتا ہے پھر وہ shirt stitch ہوتی ہے stitch ہونے کے بعد پھر اس کی packing ہوتی ہے packing ہونے کے بعد پھر وہ distributor کے پاس جاتی ہے distributor سے retailer retailer سے customer یعنی ہمارے پاس آتی ہے تو یہاں سے دیکھیں ایک cotton سے لے کر final shirt تک یہ کتنی stages سے گزرتی ہے اس ساری stages کے اوپر government جو ہے نا وہ text charge کرتی ہے اور ہر stage پہ نا اس کی worth بڑھتی جاتی ہے یا value add ہوتی ہے جیسے for example نا پہلے وہ cotton تھی تو cotton کی کوئی ہمارے لیے اتنی کوئی خاص worth نہیں ہوتی cotton سے وہ دھاگہ بن گیا ہے اس کی worth بڑھ گئی پھر دھاگے سے وہ کپڑا بن گیا ہے اس کی worth اور بڑھ گئی پھر اس کپڑے کے اوپر printing ہوئی dying ہوئی تو اس سے اس کی worth اور بڑھ گئی پھر جب وہ stitch ہو کے final shirt بن گی نا تو اس سے اس کی worth کئی گناہ بڑھ گئی پہلے وہ صرف ایک cotton کا piece تھا نا cotton تھی ریشم تھا اب وہ کپڑا بن گیا ہے وہ shirt بن گیا وہ shirt ہم نے پہن لیا stitch ہو گئی ہے تو اس میں کیا ہوا کہ value add ہوئی ہے ہر stage کے اندر جیسے جیسے value add ہوئی ہے ویسے ویسے اس کے اوپر text بھی لگا ہے اس کو کہتے ہیں value added text اچھے یہ indirect text ہے اس کی nature کیا ہے یہ indirect text ہے کہ جو consumer کسی product کو خریدتا ہے نا تو اس میں اس product کی price کے اندر value added text بھی شامل ہوتا ہے اور وہ ہم government کو indirectly pay کر رہے ہوتے ہیں indirectly کیسے pay کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اس کی price pay کرتے ہیں تو اس price کے اندر text بھی شامل ہوتا ہے اور وہ text جو ہے نا retailer یا پیچھے distributor یا manufacturer جو ہے نا وہ government کو pay کرتا ہے تو اس لیے ہمارا text جو ہے نا وہ indirectly government کو جاتا ہے direct text وہ text ہوتے ہیں جو ہم directly government کو pay کرتے ہیں جس میں کوئی third party involve نہیں ہوتی جیسے income tax ہے capital gain tax ہے وہ ہم directly government کو pay کرتے ہیں اچھا wet text جو ہے نا یہ consumption tax ہے consumption کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی products کو use کریں گے اور جس level کی use کریں گے اتنا آپ کو text pay کرنا پڑے گا یہ عام طور پر percentage میں ہوتا ہے کہ اگر آپ high consumption ہے آپ چیزوں کی زیادہ purchase کرتے ہیں زیادہ consume کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ wet pay کرنا پڑے گا اور اگر آپ کی no consumption ہے تو no tax اگر آپ کوئی چیز نہیں خریدتے تو آپ کو کوئی text نہیں دینا پڑے گا اچھا یہ wet جو ہے نا یہ progressive نہیں ہے جیسے income tax ہے نا وہ progressive ہے جیسے آپ کی income بڑھتی ہے نا جتنی جتنی انکم بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ کا income tax بھی بڑھتا جاتا ہے جبکہ جو wet ہے نا یہ equal رہتا ہے یہ ایک fix percentage ہوتی ہے وہ آپ کو pay کرنی ہے ٹھیک ہے یہ progressive نہیں ہوتا جبکہ جو income tax ہے نا وہ progressive ہوتا ہے اور wet جو ہے نا وہ ہر ایک کو equally pay کرنا ہوتا ہے انکم ٹیکس تو ہے نا کہ جس انڈیویجول کی انکم زیادہ ہے اس کی انکم ٹیکس بھی زیادہ ہوگا جس کی انکم کم ہے اس کی انکم ٹیکس بھی کم ہوگا لیکن ویٹ جو ہے نا وہ سب کے لیے ایکول ہوتا ہے امیر آدمی کسی چیز کو پرچیز کرے تو بھی اس نے ویٹ اتنا ہی دینا ہے ایک عام آدمی کسی چیز کو پرچیز کرے اس نے بھی ویٹ اتنا ہی پی کرنا ہے تو ویٹ دونوں کے لیے ایکول رہتا ہے اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ ویڈ کن پروڈکٹس کے اوپر لگتا ہے ویلیو ایڈی ٹیکس عام طور پر گورنمنٹ ان پروڈکٹس کے اوپر لگاتی ہے جو کہ پروڈکشن کی ملٹیپل سٹیجی سے گزرتی ہیں یا ڈسٹریبیوشن کی ملٹیپل سٹیجی سے گزرتی ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ جو ہے نا وہ ویلیو ایڈی ٹیکس لگا دیتی ہے اچھا آپ بات کرتے ہیں کہ ویڈ کام کیسے کرتا ہے اس کی ایک اگزامپل دیکھتے ہیں جیسے پہلے شرڈ کی اگزامپل لین تو فور اگزامپل ایک فارمر تھا اس نے کارٹن بیچی سپننگ مل کو سپننگ مل وہ ہوتی ہے جو کارٹن سے دھاگہ بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں سپننگ اس نے کارٹن جو ہے سپننگ مل کو بیچی ففٹی تھاؤزنڈ کی ٹھیک ہے اور سپننگ مل والوں نے اس کو پے کیا ففٹی فائف تھاؤزنڈ اس ففٹی فائف تھاؤزنڈ کے اندر وہ فائف تھاؤزنڈ ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ہے ٹین پرسنڈ ٹھیک ہو گیا سپننگ مل والوں نے جب فارمر سے کارٹن خریدی وہ کارٹن کی ورث تھی ففٹی تھاؤزنڈ پلس انہوں نے اس کے اوپر ٹین پرسنڈ ویلیو ایڈیٹ ٹیکس پے کیا فارمر کو تو ٹوٹل انہوں نے کتنا پے کیا ففٹی فائف تھاؤزنڈ فارمر نے یہ پانچ ہزار پے جو ہے نا یہ گورنمنٹ کو پے کر دیا پچاس ہزار کی کارٹن تھی پانچ ہزار پے جو ویلیو ایڈی ٹیکس تھا وہ فارمر نے سپننگ مل والوں سے لے کے گورنمنٹ کو پے کر دی یہ پہلی سٹیج پوری ہوگی اب سپننگ مل والوں کے پاس کارٹن آگی انہوں نے اس کے اوپر کچھ پروسس کیا اس نے انہوں سپننگ مل والوں نے کارٹن کو یارن میں چینج کر دیا داگہ بنا دیا دھاگہ انہوں نے بنایا اور انہوں نے ویونگ سیکشن کو سیل کر دیا ویونگ والے کیا کریں گے اس دھاگے سے کپڑا بنائیں گے اچھا سپننگ ملوانوں نے کیا کیا کہ یہ جو 55,000 کی کٹن تھی اس سے جو انہوں نے دھاگہ بنایا وہ 1,10,000 کا بنایا تقریباً double value ہوگی اس کی اگزامپل ہے اچھا انہوں نے 1,10,000 کا یہ دھاگہ ویونگ سیکشن کو بیچ دیا اس کے اندر کیا تھا کہ 10,000 روپے جو ہے وہ value added tax تھا 10% کے حساب سے مطلب 1,00,000 روپے کا دھاگہ تھا اور 10,000 روپے اس کے اوپر tax تھا اب یہ دیکھیں نا ورث بڑھ گی پہلے وہ ایک cotton تھی cotton کے بعد وہ دھاگہ بن گیا اس کی shape change ہوگی اس کے اندر value add ہوگی اور جیسے جیسے اس کی value بڑھ رہی ہے نا ویسے ویسے اس کے اوپر tax بھی بڑھ رہا ہے percentage تو fix ہے 10% لیکن جیسے جیسے ورث بڑھ رہی ہے نا ویسے ویسے یہ tax بھی بڑھ رہا ہے ویونگ سیکشن والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک لاکھ دس ہزار روپے پے کر دی spinning mill والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کو پانچ ہزار روپے tax پے کیا انہوں نے یہاں سے collect کتنا کیا 10,000 دس ہزار روپے لیا لیکن انہوں نے گورنمنٹ کو پانچ ہزار روپے کیا یہ کیسے کیونکہ پیچھے وہ پانچ ہزار already value added tax کی مد میں farmer کو پے کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں پہ دس ہزار پے tax بنا تھا نا تو دس ہزار کے اندر spinning mill والوں نے پانچ ہزار پے گورنمنٹ کو پے کر دیا پانچ ہزار انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ وہ already یہ farmer کو نا پانچ ہزار پے value added tax پے کر چکے ہیں اچھا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا stage 3 کے اندر یہ waving mill والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس دھاگے سے کپرا بنایا ہے اور کپرا بنا کے انہوں نے distributor کو sale کر دیا اب انہوں نے جو دھاگے سے کپرا بنایا ہے نا تو اس نے جو distributor کو بیچا وہ بیچا دو لاکھ بیس ہزار روپے کا دو لاکھ بیس ہزار کے اندر بیس ہزار روپے ہے value added tax یا ویٹ تو انہوں نے کیا کیا کہ customer سے لیے دو لاکھ بیس ہزار روپے اور انہوں نے دس ہزار روپے گورنمنٹ کو پے کیے اور دس ہزار انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ وہ پہلے ہی یہاں پہ previous stage کے اندر یہاں پہ 10,000 وہ spinning mil کو value added tax پے کر چکے ہیں تو اس لیے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ case cadding ہوتی ہے case cadding کیسے ہوتی ہے کہ یہاں پہ first stage کے اندر spinning mil والوں نے farmer کو پانچ ہزار روپے tax پے کیا تھا value added tax تو جب انہوں نے وہ داگہ جو ہے وہ بیچا waving section کو تو یہاں پہ انہوں نے tax لگا دس ہزار روپے تو دس ہزار روپے میں انہوں نے پانچ ہزار گورنمنٹ کو پے کیا پانچ ہزار وہ already farmer کے through pay کر چکے تھے اسی طرح جب waving section تھا انہوں نے کپڑا بنا کے distributor کو بیچا تو انہوں نے tax کتنا بنا ان کا 20,000 روپے 20,000 میں یہ دس ہزار روپے یہاں پہ already یہ spinning mil کے through pay کر چکے ہیں تو دس ہزار روپے یہاں پہ انہوں نے گورنمنٹ کو پے کر دیا لیکن ultimately کیا ہوا کہ distributor نے جو product خریدی ہے جو کپڑا خریدہ ہے وہ اس نے خریدہ 20,000 روپے کا اس کے اندر 20,000 روپے اس نے value added tax pay کی ہے اسی طرح اگر distributor آگے جائے گا آگے یہ retailer کو sale کرے گا تو retailer کو کیا کرے گا کہ جتنا وہ tax پہلے pay کر چکا ہے اتنا وہ tax minus کر دے گا اور جو additional tax ہوگا وہ government کو pay کر دے گا retailer کے بحاف پہ تو اسی طرح کیا ہوا کہ ہر stage پہ value add ہوتی ہے یا پہ cotton سے yarn بنا دھاگا بنا دھاگے سے پھر کپڑا بنا اور کپڑے سے پھر یہ distributor distributor سے پہ retailer اور retailer سے customer کے پاس چلا گیا اسی طرح یہ value added tax کام کرتا ہے value added tax بہت سارے countries میں یہ valid ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں value added tax کے بارے میں جو اس کی favor میں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ value added tax اس میں tax avoidance جو ہے یہ tax evasion وہ possible نہیں ہوتی اس لئے یہ اچھا ہے کہ ہر stage کی اوپر tax لگایا جائے جبکہ جو اس کے opposite لوگ ہیں جو اس کو پسند نہیں کرتے یا جو critics ہیں value added tax کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہی tax آپ بار بار پے کر رہے ہیں تو یہ repeated activity ہے تو basically یہاں سے cotton لیا نے اس کو پر tax پے کیا پھر دھاگا بنا پھر tax پے کیا پھر وہ کپڑا بنا پھر tax پے کیا پھر وہ کپڑا distributor کے پاس گیا پھر tax پے کیا تو product تو ایک ہی ہے وہ cotton سے لے کر different stages میں change ہو رہی ہے تو ہر stage کے اوپر آپ repeatedly tax پے کر رہے ہیں اس کو کہتا ہے case kidding اب ہم comparison کرتے ہیں value added tax اور sales tax کا sales tax وہ tax ہوتا ہے جو کہ customer اس وقت پے کرتا ہے جب وہ کوئی product خریدتا ہے ریٹیلر سے اس وقت جو اس نے tax پے کیا اس کو کہتا ہے sales tax اور یہ صرف ایک بار ہوتا ہے only once مطلب جب کوئی customer کوئی product خریدتا ہے ریٹیلر سے تب وہ اس کے اوپر sales tax پے کرتا ہے گورنمنٹ کو ہم جو product خریدتے ہیں اس کی mrp کے اندر جو اس کی price ہوتی ہے اس کے اندر gst شامل ہوتا ہے sales tax شامل ہوتا ہے وہ صرف ایک بار pay کیا جاتا ہے جبکہ جو value added tax ہے یہ invoice based ہے یہ multiple points پے collect ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے example لینا cotton سے لے کر shirt تک تو یہ different stages پے multiple points سے یہ tax collect ہو رہا ہے تو یہ ایک repeated activity ہے کہ جیسے جیسے product کے اندر value added ہوئی ویسے ویسے tax جو ہے وہ collect ہوا اور گورنمنٹ کو pay کر دیا مطلب ایک ہی product کے اوپر multiple stages کے اوپر باہر باہر آپ tax pay کر رہے ہیں تو یہ ایک difference ہے sales اور value added tax میں کہ sales tax صرف ایک بار pay ہوتا ہے اور value added tax یا یہ repeated activity ہے I hope you understand my point thank you very much